نو مائی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہمیشہ کیلئے یاد رکھا جائے گا تاریخ دن جس دن پاکستان کے لبادے میں ڈیشت گردی کی گئی امران نیازی کے حکم پر ان کے جتوں نے ملک دشمنی کی بدکسمتی سے وہ کام کر دکھایا جو پہتر سال میں دشمن نہ کر سکا نو مائی کے ذمہ دلان قانون کی گریفت سے بچ نہیں سکیں گے امران نیازی نے وہ کر دکھایا جو پہتر سال میں دشمن نہ کر سکا اداروں میں درانے ڈالنے والے ملک کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے کسی بے گناہ سے زیادتی نہیں ہوگی کوئی ملزم سزا سے بچ نہیں پائے گا قابیدہ نے کمیشن آف انکوائرز ایک 2017 کے تحت آڈیو ڈیکس کمیشن قائم کیا مزیراعظم شہباز شریف کا امرومان سے متعلق آلہ سطح کے جلاس سے خطاب پنجاب حکومت کی ثانیہ نو مائی میں ملک دشتر پسندوں کی گرفتاریوں سے متعلق بریفے یہ مسجد جلانے والے یہ قرآن جلانے والے یہ مجھے بتائیں یہ کس دین کے ماننے والے ہیں یہ تو نہ اسلام کے ماننے والے لگتے ہیں نہ کسی اور دین کے ماننے والے لگتے ہیں کیونکہ تمام جو ادیان ہیں ان کا پیغام امن ہے نو مائی سے زیادہ سیاہ دن کوئی نہیں ہو سکتا منصوبہ بندی کے تحت جناہ ہاؤس میں توڑ پھور اور اسے جلایا گیا ہمارا دشمن وہ نہیں کر سکتا تھا جو ان لوگوں نے کروایا واقعے میں ملوث ملزمان کو جناہ ہاؤس میں عدالت لگا کر سزادی جائے چیرمن پاکستان علماء کاؤنسل حافظ تاہر اشرفی کی میڈیا سے گفتگو پاک فوج سے اظہار ایک جہتی عوامی رکشہ یونین کی لاہور پریس کلپ سے امریکی کاؤنسلیٹ تک استحقہ میں پاکستان ریلی سیول سوائیٹی وقلا مزدور تنظیموں اور سینکروں رکشہ ڈرائیورز ریلی میں شریک شرکا کی نو مائی کے واقعات کی مضمت پاک فوج زنداباد کے فلق شگاف نارے ثابت وزیراعظم امجان خان کی سیکیورٹی میں اضافہ زمان پارک میں سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد ایک سو چھے سے بڑھا کر دو سو کر دی گئی پولیس نے زمان پارک میں پرانے موچے بہار کر دیئے پولیس میں زمان پارک کے باہر چھے موچے پہنچا دیئے گئے وفاقی وزیر خاجہ سعاد رفیق کا سی بی ڈی پنجاب والٹن سائٹ کا دورہ خاجہ سعاد رفیق نے والٹن سائٹ پر ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا وفاقی وزیر خاجہ سعاد رفیق کہتے ہیں سی بی ڈی پنجاب کی قابلیت پر پورا یقین ہے منصوبے سے ٹرافک جین اور سیورج کے درینہ مسائل حل ہوں گے امید ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق منصوبہ بروقف مکمل کیا جائے گا آجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی میوہ ہسپیٹل آمر ڈاکٹر عثمان انور نے زیر احراج میاوالی کے انسپیکٹر اقبال خان کی خیریت دریافت کی آجی پنجاب کا انسپیکٹر اقبال خان کے لیے مزید دس لاکھ روپے امداد دینے کا بھی اعلان مئی میں گرمی کا پارا فل ہائی جلسہ دینے والی گرمی سے شہری نڈھار فیر کا ٹمپریچر بیالیس ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا میکمہ موسمیات کی آئندہ چند روز تک موجودہ گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گئی گرمی میں اضافے کے ساتھ تربوس کی مانگ میں بھی اضافہ منڈیوں دکانوں اور ریڈیوں پر تربوس خریدنے والوں کا رش بادامی باق فرور منڈی میں تربوس سے بھرے ٹرک ہاتھوں ہاتھ دکھنے لگے شیخن کا گزرشتہ ساتھ کے نزبہ تربوس مہنگے ہونے کا شکوا سورج کے تیور دکھاتے ہی برف کا استعمال بڑھ گیا برف کی طلب بڑھتے ہی قیمتوں میں اضافہ برف کے بلوک کی قیمت ایک ہزار روپے سے تجاوز کر گئی فی پر ٹی ایک سو پچاس روپے تک فروفتنے لگی مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہفتہ وار مہنگائی کی شراب پنتالیس اشاریہ سات دو فیصد ریکورڈ روہ ہفتے تیس اشیہ خورنوش کی قیمتیں بڑھ گئیں ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں چکن سات اشاریہ پانچ ایک فیصد مہنگا ہوا انڈوں کی قیمت میں دو اشاریہ دو نو فیصد اضافہ پیاز نو اشاریہ سفر چار فیصد ٹی مہنگا دو اشاریہ ایک ایک فیصد مہنگے دالوں چینی آٹے گھی کی قیمتوں میں بھی خوش شروع با اضافہ حج دو ہزار تیس کے فلائٹ آپریشن کا آغاز ہو گیا لاہور ائرپورٹ سے دو سو سزائید آزمین حج مدینہ منورہ روانہ ہوئے روانگی سے قبل آزمین حج کے لیے خصوصی تقاریب کا احتمام ائرپورٹ انتظامیہ اور عزیزو اقارب نے حجاز کرام کپولوں کے ہار پہنا کر الویدا کیا حج اپریشن بائیس جون تک جاری رہے گا مناسق حج کی ادایگی کے بعد پروازوں کی واپسی شعار جولائی سے شروع ہوگی نگرہ مزیرالہ پنجاب موصل نکوی کی ذریعہ صدارت آلہ سطح کا اجلاس کپاس کی بوائی اور پیداوار کا حدف ہر صورت حاصل کرنے کی ہدایت نگرہ مزیرالہ پنجاب کہتے ہیں کہ جالی عدویات پروخ کرنے والوں کے خیراف موصل کاروائی کی جائے کپاس کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کی جائیں گے موصل نفیقہ صوبہ بھر میں پانی چھوڑی کے واقعات کی روک تھام کا بھی حکم ایل ڈی اے نے پہلی کمرشلیزیشن فیس کی مد میں ریکارڈ ریکاوری کر لی شبہ ٹان پلیننگ نے چھے ارب روپے کی ریکاوری کا ٹارگٹ پورا کر لیا چیف ٹان پلیننگ نے دو ماہ میں مزید چار ارب روپے کی ریکاوری کا ٹارگٹ دے دیا ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے کا فیصلہ شاہد آفریدی نے نہیں کرنا فیصلہ پاکستان اور بھارت کی حکومت نے کرنا ہے حکومت نے اجازت دی تو ورلڈ کپ پھیلنے بھارت ضرور جائیں کہ اگر ایجیا کپ نہیں ہوتا تو پھر تین ملکی ٹورنمنٹ کا پلان تیار ہے تین ملکی ٹورنمنٹ ایجیا کپ کی مقرر کردہ تاریخوں پر ہی ہوں گے اسی بھی نے چار اکنی نئی کومی سیلیکشن کمیٹی تشکیل دے دی ہارون رشید کومی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ مقرر کمیٹی میں مکی اور تھا گرانٹ پریٹ پرن اور حسن چیما شامل کمیٹی کومیٹی کے ٹیم اور انڈر نائنٹین ٹیم کی سیلیکشن کرے گی آئی جی پنڈاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولس فورس کی فلاحوں بہبود کے لیے سرگرم عمل تئیس اہلکاروں کو فعالی تدبی اخراجات کے لیے ایک سٹھ لاکھ سے زائد رقم جاری مذکورہ رقم لاہور سمیت مخلف اصلاح کے اہلکاروں کو تدبی اخراجات کے لیے دی جائے گی شہریوں کے تحفظ کے پیشن ازر ٹرافک پولیس کا کریک ڈاؤن سی ٹیو کا اٹھارہ سال سے کامومور ڈرائیونگ پر گاڑی موٹر سائیکل تھانے میں بند کرنے کا حکم سی ٹیو مستنصر فیروز کہتے ہیں زمانتی مچل کے جمع کروانے پر ہی گاڑی اور موٹر سائیکل واپس ملے گی ٹرافک پولیس کا موٹر سائیکل آلٹریشن کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کا فیصلہ گرجہ گھروں میں مسیحی بادتی پروگرام حساس گرجہ گھروں پر پولیس کی اضافی نفری تائینات ڈالفین پیرو اور ایڈیٹ فورس کی گرجہ گھروں کے اطراف پر ٹرولنگ سربرا لاہور پولیس بلاد صدیق کمیانہ کی افسران اور اہلکاروں کو ایلرٹ رہنے کی ہدایت پولیو کے دو کترے لاہور میں اسزاد پولیو مہم کا آخر روز آج چھے روز میں 21 لاکس زائد بچوں کو پولیو ویکسینیشن کی گئی پاکستان سے پولیو کا خاتمہ قریب ہے انشارج پولیو مہم موسیقی